صدر بجار میں اجام آکن 6 اجار ووٹ سے پیچھے چل رہے ہیں تیس سیٹوں کا رجحان آگے 18 سیٹوں پر آم آدمی پارٹی نو سیٹ پر بی جے پی آگے چل رہی ہے تین پر کانگریس آگے چل رہی ہے چاندی چوک سے کانگریس آگے چل رہی ہے شنواز جی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں یوگندر جی ہمیں لگتا ہے اس کا جواب آنا چاہیے دیکھئے یوگند جی نے جو سوال پوچھے ہیں کہ انہوں نے کیوں لگایا ہر چناؤ ہے اگر ابھی چناؤ کیرل میں ہو تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی جیت جائے گی کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کیا موڈی جی کا ویجیرت وہاں بھی چلے گا یہ ہمارے جو ویروہ دی ہیں وہ نئے نئے ترک دھونڈ رہے ہیں اور پوری طرح اس چناؤ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا ویجیرت الگ الگ راج میں الگ الگ پرستی ہے اگر آپ نورسٹ کے کسی راج میں جائیں ناغہ لینڈ میں جائیں آپ سککم میں جائیں اور ساؤت کے سٹیٹ میں جائیں تو الگ الگ راج میں الگ الگ پرستی ہے آپ تو اگر دلی کے تین چناؤں وہاں نہیں ہوتے اگر مہارات سڑھیانہ اور جھڑکن ساتھ نہ ہوتا تو جمہ کشمیر میں بھی آپ کہتے کہ بیجے پی کا ویجیرت رک گیا ہے اس لیے دلی کا چناؤں ہے دلی میں الگ پرستیتی کا چناؤں ہے اور سب سے کم ریلی نیرندر مہدی جی نے دلی میں آپ کہہ رہے یہ الگ پرستیتی کا چناؤں ہے آخر کاری الگ پرستیتیاں کیا ہیں جس کے چلتے دلی میں بیجے پی پرہار ہو رہے ہیں اور آم آدمی پارٹی اتنی آگے نکل گی ایک میں تصویر دکھانا چاہتا ہوں ایک میں چاہوں گا یہ تصویر ہم درشکوں کو دکھائیں بڑی دلچسپ یہ سیلپی ہے جس میں کمار وشواس ہے ارویند کیجریوال اور ایک چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹا سا بچہ اور یہاں پہ وہ مفلر لگا رکھے مرید بھائی مرید بھائی سمجھتی ہے پکڑتی ہے اور دلی کے مجاج کو آم آدمی پارٹی جاتی ہے یہ ذکر منی سے صدیہ کر رہے ہیں لیکن آم آدمی پارٹی کس سیٹ پر آگے بی جے پی نو سیٹ پر آگے کانگریس تین سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور جس بات کا ذکر شہنواز جی آپ کر رہے ہیں کہ پورے دیش کے ذریعے کہیں نہ کہیں صرف ایک منڈیٹ اور بھی پرائیم سٹر موڈی اور ان کے شاشن کو منڈیٹ کے دائرے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن ایک سوال ہر ذہن میں ہے کیا دلی میں کیجریوال کے آنے کے بعد سے ٹکراؤ کی استطیتی شاشن کرتے ہوئے بھارتی راجنیتی میں نظر آئے گی دیکھیں وہ ان کا بہہوار اب جو اگر جیتتے ہیں ابھی آپ کے جو رجحان ہیں وہ صحیح میں ان کو آگے دکھا رہے ہیں ان کو تئیس آپ دکھا رہے ہیں ہمیں نو اور یہ کوئی اپنین پول تو ہے نہیں یہ تو آپ نو ایکزٹ پول ہے یہ تو آپ نتیجے کا رجحان دکھا رہے ہیں اس میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تنتر میں اگر یہ تئے ہو جائے کہ ایک ہی پارٹی جیتی ہے تو چناؤ کیوں ہوگا یوگندر یادب جی آپ کو چنتا ہے اس بات کی کہ بار بار ہر مدے پہ تقرار ہوگا کیونکہ اگر دلی میں کرائم ہوگا تو کجریبال کہیں گے کہ ہمارے پاس تو لائن آرڈر ہے نہیں پولیس ہمیں ریپورٹ نہیں کرتی آپ کو جو آپ نے وادی کیے ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے آپ کو کندر سرکار کی مدد چاہیے ہوگی موڈی اور بی جے پی یہ لازمی طور پر چاہے گی جنتا کو لگے کہ عام آدمی پارٹی اپنے وادے پورے نہیں کر پائی تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ کندر اپنی تیجوری کھول کر کجریبال کی مدد کرے گا راہل آپ کا لی جے پی اور موڈی جی کے بارے میں اتنا برا بیچار کیوں ہے میرا تو نہیں ہے دیکھئے دس سال تک موڈی جی نے گجرات میں راج کیا جب کندر میں کانگریس کے سرکار تھی اور ہمیں تو دن رات خبر نہیں آتی تھی گجرات اور کندر سرکار میں سنگھرش کی یہ سنگھیئے دیش ہے جس کا ایک سنگھیئے دھانچہ ہے اس دھانچے کے اندر ہم مانکے چلتے ہیں کہ الگ الگ سرکاروں کے الگ الگ دائت تو ہوتے ہیں الگ الگ بطیہ سادن ہوتے ہیں کوئی کندر سے پیسے کے لیے نربر نہیں ہوتی ہر چیز کے اوپر دلی سرکار ہمیں پورا بشوات ہے کہ بھارکیہ جنتہ پارٹی اس جنادیش کا اگر جنادیش اسی دشا میں جاتا ہے جیسا ہے ہمیں پورا بشوات کرنا چاہیے چناب کی لڑائی اپنی جگہیں ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے لیکن جب اس دشا کے سنگھیے ڈھانچے کی رکشہ کا سوال آتا ہے تو مجھے پورا بشوات ہے کہ کندر سرکار اس دشا کے سمیتھان کے حساب سے کام کرے گی اس دشا کے سنگھیے ڈھانچہ کی بھاونا کے حساب سے کام کرے گی آپ پہنے سے کیوں مانکے چل رہے ہیں کہ موڈی جی کی سرکار بہت چھوٹے اور ٹچے قسم کے کھیل کھیلے گی ڈلی کی سرکار کے ساتھ آدھے سے زیادہ سیٹوں کا رجحان اس وقت ہمارے سامنے ہے سینتیس سیٹوں کے لئے آنکھڑے ہمارے سامنے ہیں چوبیس سیٹوں پر عام آدمی پارٹی آگے اور یہاں سے بی جے پی کے لئے اس پرستیتی کو بدل پانا بہت مشکل ثابت ہوگا اور فلحال یہ لگ رہا ہے کہ ایکزٹ پول کی جو رتیجت ہے وہی سہی ثابت ہونے والے ہیں شانواز حسین جی آپ بتائیں کیا کندر سرکار مدد کرے گی کہ وہ اپنے تمام وائدے پورے کر پائیں یا آپ کو لگتا ہے کہ تقرار رہے گا ہر موقع پر راہل جی آپ کا جو سوال ہے وہ دو گھنٹے بعد آتا تو جواب ہوتا اس پر ابھی تو آپ ابھی تو رجحان ہے میں کیسے ابھی بھی مان لوں کہ ان کی سرکار بنے گی اور ہم مدد کریں گے ابھی توک تو ہمیں یہتنا افسر تو آپ دے سکتے ہیں کہ جب پورے نتیجے آئے تب ہم آپ کے ہم آج دن میں تین بار آپ سے جڑنے والے ہیں پانچ سے چھے میں بھی اور دس وجہ بھی ہم یوگندری جی کے ساتھ رہے والے ہیں تو یہ سوال کو اگر آپ شام کریے کھران بیدی کی کچھ تصویریں ہمیں مل رہی ہیں کھران بیدی حالانکہ اپنی سیٹ پر تو جیت رہی ہیں لیکن ان کی پارٹی کی حار ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کھران بیدی کی تصویر ہیں کھران بیدی کی ہمیں شاہی ہیں بڑا بلچہ سوال سیلسی کو لے پترکارہ بانکہ کی ایسے چاہو رہے ہیں آئیے سب ملکیسن دوری ملکیسن دوری دوری ہم یا دوری یہ موسیقی موسیقی اور ہر ایک کونسٹرنسی کا اپنا محول ہے جو میں نے 43 کونسٹرنسی میں گھومائے ہر ایک کونسٹرنسی ایک سٹینڈالون اپنا محول کرتی ہے لیتا سیز میں کیا ہے اور ابھی آپ کو عمید ہے کانی جگہ باری آیا کانی جگہ باری آیا کانی جگہ باری آیا کانی جگہ باری کرنبیدی ہے کہ ہار ہوئی تو میری موڈی کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش سنجا جی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں نہیں آپ مغل کال کے زمانے میں کہتے تو جھروکھا درشن تو یہ بلکل جھروکھا درشن ہو رہا ہے آئے چہرہ دکھایا پترکاروں سے دو باتیں کی اور پھر واپس چلے گئے آپ کو لگ رہا ہے راجنیتی میں رہیں گی پرسون جی یا پھر راجنیتی چھوڑ کے واپس ہاں با پڑھنے چلے جائیں گے نہیں ہمیں لگ رہا ہے چناؤ جیتیں گی تو راجنیتی میں رہنا ان کی مجبوری ہو جائے گی اور وپکش کے نیتا کے طور پر چونکہ سی ایم کا چہرے کے طور پر آئی ہے اور یہ واقعی دلی کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی کہ اندولن سے نکلے دو ویکتی ایک مکمنتری ہے اور دوسرا وپکش کا نیتا ہے اور دونوں دلی کو ٹھک کرنا چاہتے تھے اور اس سیاست اور راجنیتی کو کٹگرے میں کھڑا کر رہے تھے جس کو لے کے لوگوں کا بروسہ کتم ہوڑا تھا تو یہ ایک بہت شاندار ویدھان صفحہ نجر آئے گی لیکن شہنواز جی پھر وہی سوال نکل کر آ رہا ہے کہ دل بڑا کر کے کیوں نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں کندر سرکار کے تحت ہی تو دلی پچھلے آٹھ مہینوں سے چل رہی تھی ایک سال سے چل رہی تھی تو یہ بات کیوں نہیں نکل کے آتی ہے کہ واقعی کندر سرکار کہیں نہ کہیں اگر یہ کہہ دیں گے تو شاید میرے کے حال سے کیونکہ اگلے پانس برس تک موڈی گورنمنٹ کو تو کہیں کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے محمد کے ساتھ ہے کندر میں موجود ہے بہت چھوٹی دلی بہت چھوٹا راج ہے جی جی پنپرسن جی جو آپ مجھ سے کہلانا چاہ رہے ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں لینندر موڈی جی اس سوچ کے وقتی ہیں کہ وہ ٹیم انڈیا میں یقین رکھتے ہیں اور اس لیے انہوں نے نیتی آیوگ میں ٹیم انڈیا بنایا کیونکہ کسی بھی دیش کے ہت میں نہیں ہے کہیں بھی اگر کوئی راج ترقی کرتا ہے تو دیش ترقی کرتا ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار بی جے پی کی بنے یا ہماری نہیں بنے بھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار پوری ایمانداری سے دلی کے لوگوں سے کمیٹیڈ ہے کندر کی سرکار اب وہ کام کرے گی کوئی بھید بھاؤ نہ تو کسی اور سرکار نہیں نہیں شنواز جی ہندوستان میں پہلی بار میسیج کے آپ نے سومنات بھارتی کو مہیلا ویروہ دی کرار دیا وہ آگے چل رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ میسیج کہاں جائے گا پرائیم منسٹر جن چیزوں کو بول چکے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے صرف کارکرتہ کے طور پر نہیں تھے نا وہ پردھان منطری بھی ہے نا تو اس کا اپنا اہمیت ہے اور سنبیدھانی کو پودا اب نیندر ایک ویکتی ایک ساتھ کئی استان پہ ہوتا ہے نیندر موڈی جی پردھان منطری بھی ہیں بی جے پی کے نیتا بھی ہیں وہ اس ناتے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کے ناتے انہوں نے کمپین کیا ہے اور انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں کوئی اس بات سے ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں شانواز جی رہی ہے ہمارے ساتھ ممبائی سے تصویریں آ رہی ہیں عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ وہاں پہ ججن منا رہے ہیں اور کچھ دیر میں ایم سی ڈی کے بی ایم سی کے چناپ ممبائی میں ہونے والے ہیں سوال یہ اٹھے گا کیا ارمیلیش جی وہاں پر بھی کوشش ہوگی عام آدمی پارٹی کی وہاں پر بھی ہو جا کے اپنا رنگ جمع بلکل مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی دیش کے بہت سارے صوبوں میں بھلے موجود نہ ہو لیکن دلی کے آس پاس کے جو صوبے ہیں ہیمانچل ہے پنجاب ہے ہریانہ ہے اس کے علاوہ مہاراست پر ان کی ضرور نگاہ ہوگی کرناٹک پر ان کی نگاہ ہوگی کیونکہ مہاراست میں بہت سارے انجیوز سے جڑے لوگ بہت سارے سوسل سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ خاص کر سروی سیکٹر کے لوگ انوالو ہوئے ہیں آپ کے آندولن کے سمی انہا جاری کے سمی تو وہ لوگ ضرور گول بند ہو گئے اور ایک نئی بات دیکھی جا رہی ہے کہ وہاں پر خاص کر راز تھاکرے کا جو ایک راجنیتی کوشل دیکھتا تھا اس میں بہت کمی آئی ہے تو ایک جگہ ہے ایک نئی پارٹی کے لئے بن رہی ہے جو بی جے پی شیوشنہ کے خلاف کھڑی ہو ان سی پی کانگریس میں جو بکھراو ہے جو ان کے اندر نیتاؤں کے اندر بھی کوئی اتصاہ نہیں ہے کانگریس کے لئے بہت بری خبر آ رہی ہے کہ اجی ماکن اپنی سیٹ پر صدر بزار کی سیٹ پر پچھڑ رہا ہے ایک اور کانگریس کا بڑا چہرہ حارون یوسف بلی ماران کی سیٹ پر پچھڑ رہا ہے اس کے علاوہ اتمنگر سے مکے شرمہ اپنی سیٹ پر پچھڑ رہا ہے دوارکا میں مہابل مشر اپنی سیٹ پر پچھڑ رہا ہے ساتھ کے ساتھ کرنوالیا نئی دلی کی اپنی سیٹ پر ہار رہی ہے یوگنند شاستری مالگا نگر میں پچھڑ رہا ہے کانگریس کے بڑے چہرے ایک کے بعد ایک دھراشا ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں سنجائی جی راہل اس میں اشتر کی بات نہیں ہے اگر آپ کے آجے ماکن کا حالنا تو بہت بہت بڑی سکرین پر ساتھ دکھائی پڑ رہا ہے کانگریس صرف تین ویدان سوا چھتروں پر کانگریس آگے ہے تو جن بڑے چہروں کا نام لیا آپ نے ان میں تین سے زیادہ نام ہے تو سارے لوگوں کا یا زیادہ تر لوگوں کا پچھڑنا بہت لازمی ہے تین جو سیٹیں ہیں جہاں پہ کانگریس آگے ہیں وہ ہے اوکھلا مٹیا محل اور لکشمی نگل اور چاندی چوک پر آگے ہیں پرحلات سنگھ سانی جنہوں نے ابھی تک کبھی چناؤں نہیں ہارا دلی کا وہ آگے چل رہے ہیں 2013 میں جو آم آدمی پارٹی کا آکڑ تا 28 وہاں تک آم آدمی پارٹی پہنچ چکی ہے اور ابھی صرف 41 سیٹوں کا رجحان آیا ہے یہ ایک پہلی بریکنگ نیوز ہے کہ 2013 کے آکڑے سے آگے آم آدمی پارٹی نکل گئی ہے 39 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور ابھی بھی 28 سیٹوں کا رجحان آنا باقی ہے حالکہ یہ رجحانوں کی ہی استطیتی ہے ابھی تک پرنام میں تبدیل نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ ساری استطیتیاں بتلاتی ہیں کہ دلی میں اس بار کا چناؤ بلکل ایک الگ طریقے سے نا صرف لوگ دیکھ رہے تھے اور ایک انٹرنل ہوا دیرے دیرے کیسے تیڑی سے بدلتی چلی گئی یہ سارا نہ جا رہا تھا یوگیندر جی یہ پریورتن جھٹکے میں ہوا یا لگا نہیں شروعات سے جمین سے دیرے دیرے بات آگے بڑھ رہے کہاں سے یہ ٹرن ہوا ہے کیونکہ اب آپ 29 سیٹوں پر آگے چل رہے ہیں ہمارے رجحان کے مطابق اپنے پرزن بھائی میں دوسری طرف باقی چینلز پر بھی دیکھ رہا ہوں اور کئی کو لگ ملا کے ریپورٹ بھو رہا ہے کہ ہم آدمی پارٹی 42 سیٹوں پر چل رہی ہیں اور کانگری بی جے پی کے ملکیز پر تو لگ بھر ہم دو تہائی کی طرف بڑھ رہے ہیں موٹے طور پر ایسا دمان لگتا ہے آپ نے ٹھیک خوچھا کہ یہ ایک چھٹکے سے ہوا نہیں لوگ سبا چناؤں میں ساٹھ ہلکوں میں پیچھے تھے وہاں سے باپس آنا بھارتی چنابی اتحاد کی ایک بہت ہی انوٹھی اور انہونی گھٹنا ہے جس میں سنگھنیک کام کا مہتو ہے اربین کے جیوال نے جس گجب طریقے سے دلی میں سنگھنیک کام کیا سنگھن کو پنے جندہ کیا ساتھ ساتھ میں ایک سکاراتمک بات مجھے لگتا ہے بھارتی جلتہ پارٹی لوگ سبا کی اپنے ہی سبق بھول گئی لگتا ہے انہوں نے اس وقت ایک سکاراتمک سپنا دیش کے سامنے رکھا کانگریس نے خالی ان پہ حملہ کیا اس بار پچھلے تین مہینے سے چار مہینے سے عام آدمی پارٹی کیول سکاراتمک سیز دلی کی جنسہ کے سامنے رکھ رہی ہے اور بھارتی جنسہ پارٹی نے کھل ملا کے کیول عام آدمی پارٹی پہ حملہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں آج ایک بہت بڑا دن ہے اعتحاس ایک دن ہے عام آدمی پارٹی کا نہیں اپنا جریہ بنایا اپنے سپنوں کا اپنے سنگھرش کا اپنے دکھ تکلیت کے نیوارن کا اور اپنی آشا کا ایک سماتھیم بنایا اور آج کل ملا کے اتنا سبق سنسکے جرور ہے کہ رتھ رک گیا ہے اور آشا کا دیا دوبارہ جل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اور کسی کے ہو نہ ہو لیکن عام آدمی پارٹی کے اچھے دن نلنی جی آ چکے لگتا ہے کہ بلکل ہی کچھ سونامی کا روپ پکڑ رہی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید بھاجپا بیس پر بیس پر سمٹ جائے جو اب کے رجحان ہیں ایک بات جو کانگریس کیا بات کر رہے تھے اب کانگریس میں تو ڈسٹرکٹ کمیٹی بلک کمیٹی تک یہ سنگٹھن سب ایک دم سے ڈس بینڈ کر دیا گئے تھے کچھ تھا ہی نہیں ان کا سنگٹھن زمین اس طر پر پوچھنا چاہیے راحل گاندی سے کہ کیوں آپ نے ڈس بینڈ کیے آپ کو تو معلوم تھا کہ ڈلی کے چناؤں ہونے والے ہیں تو اب راحل گاندی کو بھی سامنے آنا پڑے گا کہنے کے لیے کہ یہ ہماری سٹریٹیجی کیا تھے میں اس لیے کانگریس کے بارے میں بار بار کر رہی ہوں سب سے پرمکھ جو کی ویروہ دیل ہے ہمارے پارلیمنٹ میں وہ تو کانگریس ہے تو اس لیے عام آدمی پارٹی کے ابھی وہاں چار سیٹیں ہیں اگر آپ راشتری سر پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا پرباہ ہوگا تو کانگریس سے پوچھے کہ یہ کیا سٹریٹیجی تھی آپ کے زمینی سر پر کوئی لوگ ہی نہیں ہے ساری کمیٹیز اور راہل میں یوگندر جو کہہ رہے تھے کہ بہت پوزیٹیو ان کا کیمپین تھا اور ان کا نیگیٹیو تھا بیز ای پی کا اس سے جڑا ایک پرشنہ اور ہے میرے دماغ میں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یوگندر جو اپنی پارٹی کے پوزیٹیوز کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر کے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ موڈی جی کی سرکار کی لوگ پریتہ جو آٹھ مہینے میں خاص کر ایک خاص سکسن میں گری ہے جو سکسن سماج میں بہت آیت ہے ایک تو سب سے بڑا کارن ہے کہ گریبوں کا ووٹ لے کر امیروں کی سرکار کی چھوی جو ایک بنی وہ ایک بڑا فیکٹر ہے دوسرا جو گھر واپسی لفظ زیاد یہ جو سا اس میں مائنارٹیز کے علاوہ جو ہندو سماج کے لیورلز تھے وہ گول بند ہوئے عام آدمی پارٹی کی طرف کیونکہ ان کو کانگریس میں کوئی بھی نظر نہیں آیا ان کو لگا کہ کانگریس کو ووٹ دینے کا مطلب پھر بی جے پی کو مضبوط کرنا ہوگا اور چوتھی بات جو مجھے نظر آئی کہ عام آدمی پارٹی نے اپنے کیمپین کو بہت سسنگٹ ڈنگ سے چلایا انہوں نے لوکل ایشیوز کے ساتھ انہوں نے عام لوگوں کے ایشیوز کے ساتھ ایک طرح کی سہشنوطہ بھی دکھائی وہ جددیپن نہیں دکھایا جس کی چرچہ آپ یوگند سے کر رہے تھے کیا آپ کے نیتہ پھر دھرنے والے ہو جائیں گے تو ایک دور تھا کجریبال کا جب وہ کچھ بڑے دلچس پریوگ بھی سوشل ملیہ پر عام آدمی پارٹی نے پہلے بھی کیے ہیں آج بھی کر رہے ہیں ہم دکھانا چاہیں گے اپنے درشکوں کو یہ ٹوٹر میرر کا پریوگ ہو رہا ہے جس کے ذریعے سب نیتہ آ رہے ہیں سائن کر رہے ہیں اپنی تصویر کھیچ رہے ہیں پرسون جی اور کس طریقے سے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نریندر موڈی نے سب سے زیادہ بڑھ چاڑ کر لوگصبح الیکشنز کے دوران سوشل میڈیا کا استعمال کیا اپنی بات لوگوں تک پہنچائی لیکن یوگیندر یاد اس چناو میں جب بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کی سپردھا تھی آپ لوگوں نے بی جے پی کو سوشل میڈیا کے مامنے میں پیچھے چھوڑ دیا ٹوٹر میرا جیسے پریوگ بی جے پی نے کم سے کم نہیں کیے اب تک اس میں بہتکون بات یہ ہے راہول کہ ہم نے یہ سب شدھ وولنٹیر کے ساہرے کیا ایک بھی بیشتی تنخہ لینے والا نہیں تھا اس کے اندر اور آم آدمی پارٹی کو دوسروں سے جو اندر ہے آج بھی وہ یہ ہے کہ باقی پارٹیاں ورکرز کے ساہرے چلتی ہیں جن ورکرز کے اندر ایک بہت بڑی سنکھیا پیٹ ورکر کی ہوتی ہے آم آدمی پارٹی شدھ وولنٹیر کی ارجہ پر جل رہی ہے ان کی ارجہ میں نئے نئے پریوگ ہوتے ہیں نئے نئے بیجار آتے ہیں میں سمجھتا ہوں ڈلی کا جو عام آدمی پارٹی کا پیس بک پیٹ تھا وہ اس گتی سے بڑھا اس چناب کے زوران وہ لگ بگ ایک مائنے کا بشت ریکارڈ تھا آپ بعد میں اسے دیکھنا چاہیں گے کہ اس گتی سے تسیوں لاکھوں لائکس اس کے پڑھے جس طریقے سے وہ پیٹ بڑھا جس طرح کے پریوگ ہمارے ساتھیوں نے کیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہارن یہی ہے ایک جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ تنخہ دیکھیں جس کو مرضی آپ بیٹھا دو جو سپنے لے کے آتا ہے جو ارجہ لے کے آتا ہے وہ بیختی ہمیشہ آگے نکلتا ہے جیسے ارون کے جیوال بار بار کہتے ہیں جب پیسے اور جذبے کی جڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ جذبہ جنوب جیستہ ہے کچھ ویسی چیز آجم دیکھ رہے ہیں دلی میں جی اور یوگندر جی وہیں بیٹھے ہیں جہاں پہ پٹیل نگر میں جس چل رہا ہے اس لئے ان کی آواز کے پیچھے کا ہنگامہ آپ لوگ کو سنائی دے رہا ہوگا اور یہ ہنگامہ نہ صرف دلی میں پٹیل نگر میں دوسری تصویر جو دکھائی دے رہی ہے اس میں بولی ووڈ کے کچھ گایا کلاکار نجر آ رہے ہیں بمبئی میں بمبئی میں مہینگ گاندی جو کی شروع صبح صبح ہی آ کے بیٹھ گئے تھے اس کے بعد گرڈانی جو کی دلی کی سڑکوں پر لگاتار اپنے سنگیت کے جریے چناؤ پرچار کر رہے تھے وہ بھی نجر آئے تھے کھیرن بیدی پیچھے چل رہی ہیں کرشنا نگر میں یہ ترت کی بریکنگ نیوز ہے کرشنا نگر ایک ایسی سیٹ ہے جس میں بیتے پانچ بار ہرشوردھن جیتے ہیں اور اس کو سب سے سرکچت اور سب سے انکول سیٹ بی جے پی کی مانی جاتی رہی اور کرشنا نگر میں فیلحال کرن بیدی پیچھے چل رہی ہے یہ شنواز جی اس خبر کو سن کر پرتکریا کیا ہوگی کرشنا نگر سے کرن بیدی پیچھے چل رہی ہے یہ ایک چوکانے والی خبر جرور ہے اور یہ بتا دیں کہ درسل کرن بیدی جو رہتی ہے وہ صبح سے اپنی بالکونی میں تو آ رہی ہیں لیکن وہ وہیں سے میڈیا سے سمواد بنا رہی اور اس بات کا ذکر لگاتار کر رہی ہے کہ اگر 282 ووٹ سے پیچھے ہے یعنی بہت بڑا انترہ بھی نہیں ہے لیکن یہ دلچسپ بات ہے پرسون جی کی فیلحال کیول 48 سیٹوں کے رجحان ہمارے پاس ہیں 22 سیٹوں کے رجحان آنے ابھی باقی ہیں اور عام آدمی پارٹی ابھی سے 35 پہ کھڑی ہے یعنی کہ اگر 22 سے یہی ریشو رہتا ہے برقرار تو یہ 50 کے بہت نزدیک آسکتے ہیں سنجل میرا خود کا بھی انمان تھا جیسا میں نے صبح میں جب گنتی شروع بھی نہیں ہوئی تھی میں کہہ رہا تھا 50 کا انمان ہمارا ہے اگر ایک دو سیٹ اوپر چلے جائیں ایک دو سیٹ نیچے رہ سکتے ہیں لیکن 50 کا انمان لگ بھگ ایسا لگ رہا تھا دو تیہائی بھومت رسون جی جو دفتر میں وہ ہزار ہزار روپے سب سے لیے گئے کہ کس کی کتنی سیٹے آئیں گی اس پہ آپ نے کتنی لگایا بھومت کا آنکڑا آ گیا ہے 36 سیٹے آم آدمی پارٹی کی اور تالیس میں سے 36 سیٹے یعنی رجحانوں کے لیہاں سے دیکھیں تو آم آدمی کی سرکار دلی میں بن گئی ہے اور بی جے پی دو کی آنکڑے سے میچے آ گئی ہے نو سیٹ پر کانگریس تین سیٹ پر آگے چل رہی ہے بہت بڑی جیت ہے یہ آم آدمی پارٹی کے لیے کیونکہ کیول نو مہینے پہلے مہینے جب لوگ سبھا چناؤ ہوئے تھے تو ساتوں کی ساتوں لوگ سبھا سیٹیں دلی میں آم آدمی پارٹی ہاری تھی وہاں سے بی جے پی کا یہ حشر کرنا اور آم آدمی پارٹی کی تنی بڑی جیت یہ واقعی میں ایک بہت بڑی راجنیتی جیت اور ویدھان سبھا کی ساٹھ سیٹیں تھیں ساٹھ جس پر لوگ سبھا کے دوران بی جے پی آگے تھی لیکن ایک بات کہنا آپ نے کہا ساتھ جو پارٹی کی جیتی تھی میں ایم پیز کہاں تھے اس پر بھاچپا کی باہر سے لوگ آئے باہر سے نیتہ آئے اور ان کو کمان سنبھل دی بھاچپا نے دلی کے چناؤ کی تو ان کے ایم پیز بہت زیادہ پہلی کتار میں دکھے نہیں اس چناؤں میں ساتھوں ساتھ مجھے لگتا ہے اس بھیڑ میں بلکل گائب ہو گئے یہ دو سو ایم پی کی جو بھیڑ تھی اس میں یہ ساتھ گائب ہو گئے جرور میدان میں لیکن بلکل گائب دکھائی پڑے لیکن کیسے گائب دکھائی پڑے یہ سب چیزیں آپ کرنی پڑیں گے کس کے ہاتھ میں کمان تھی کس نے کہا جنتا کے ہاتھ میں تھی جنتا کہہ کر رہی تھی اسے دلی میں کیا کرنا ہے موسیقی